محمد یاسین یہ بھی حیران کن تھی کیونکہ سمینہ احمد نے اپنی زندگی کی ستر بہاروں کے بعد شادی کی اور دوسری طرف کرونا نامی وائرس نے پوری دنیا کو لاکڈون کر رکھا ہے اس سلسلے میں سمینہ احمد سے بات کی گئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ باتیں کافی عرصہ سے چل رہی تھیں اور ہم نے شادی کے بندن میں بندنے کا فیصلہ کر لیا تھا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کرونا آ جائے گا مگر ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا انہوں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کے معاملات نہیں رکھتے اور ہر ایک کو یہ حق حانسل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے مطابق لوگوں کی پرواہ کیے بغیر زندگی کو جئے اور ہماری شادی کا فیصلہ بھی ہماری خوشی کا فیصلہ ہے جس پر کسی کو بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے اداکارہ سمینہ احمد کا اس بارے میں کہنا تھا کہ ہم کوئی اٹھارہ سال کے بچے نہیں جو جذباتی فیصلہ کریں منظر صحبائی ایک کامل انسان ہے اور ہم نے سوچ سمجھ کے یہ شادی کی ہے اس شادی سے میرے دونوں بچے خوش ہیں اس حوالے سے سمینہ احمد کا کہنا تھا کہ اس تقریب میں میرے گھر والوں کے علاوہ کسی نے بھی شرکت نہیں کی نکاح کے خاص موقع پر اداکارہ سمینہ احمد نے آف وائٹ رنگ کی ساڑی پہنی تھی جبکہ منظر صحبائی نے بھی آف وائٹ شرٹ پر ویس کوٹ پہن رکھا تھا کرونا وائرس کی اس مشکل ترین صورتحال میں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر اداکارہ سمینہ احمد کا نام ٹاپ ٹرنڈ بن گیا اور سارفین کی جانت سے مبارک بات اور دواؤں کا تانتہ بند گیا خیال رہے کہ اداکارہ سمینہ احمد پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں پچاس سال سے اداکاری کر رہی ہیں جبکہ ڈراما سیریل علیف میں قلب مومن کے دادا کا کردار نبانے والے منظر صحبائی بھی متعدد ڈراموں میں اداکاری کر چکے ہیں جبکہ ان کے ڈیبیو فلم بال تھی ہانیمون پر جانے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ پہلے کرونا وائرس کو تو دیکھ لیں ہانیمون کو بعد میں دیکھ لیں گے اس سلسلے میں سمینہ احمد کے بیٹے زین احمد سے رابطہ کیا جو خود بھی تھیٹر کے اداکار و ہدایتکار ہیں اور ناپا کے آرٹسٹ ڈریکٹر ہیں تو انہوں نے بتایا کہ سمینہ احمد اور منظر صحبائی کی شادی کے فیصلے سے متعلق انہیں معلوم تھا اور وہ اس فیصلے پر خوش ہیں واضح رہے کہ نامور اداکار سمینہ احمد کی پہلی شادی فلم ڈریکٹر فرید احمد سے ہوئی تھی اور ان سے ان کے دو بچے ہیں ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن کی سینئر ترین اداکارہ سمینہ احمد کی ستر سال کی عمر میں دوسری شادی کے بارے میں آپ کیا رہ رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سے ایکشن میں بتائیں اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لادمی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک کریں